نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاسألو اہل الذکر انکنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے اپنے تمام ناظرین اور سامعین کے خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کا مزبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں جیٹی آر میڈیا ہاؤس کا خصوصی پرورام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب سات بجے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعہ رشید کراچی سے براہ راست آپ کے خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین مکرم ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے سوالات لیے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے سینئر ترین مفتیان اکرام کے پینل کے ساتھ ناظرین ہمارے پرورام میں سوالات شامل کرنے کا طریقہ بڑا ہی آسان ہے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج کے اوپر وہاں پہ ماری لائف ٹرانسمیشن چل رہے ہوگی آپ کی مسائل کا حل کی اس کے کمنٹس بار میں آپ نے اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ دکھنا ہے انشاءاللہ جلز جب ادیر آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا ناظرین مکرم آج جو مفتیان اکرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ان کا تعرف آپ کے خدمے میں کروانا چاہتا ہوں ہمارے پہلے موزد مہمان اس میں گرامی مفتی سیف اللہ صاحب ہے سینر استاذ ہیں سینر مفتی ہیں استاذ تخصصات ہیں جامع ترشید کراچی کے اس کے علاوہ ہمارے جو دوسرے موزد مہمان ہیں اس میں گرامی مفتی آویس احمد صاحب ہے سینر استاذ ہیں سینر مفتی ہیں جامع ترشید کراچی کے تو پہلا سوال انشاءاللہ جائیں گے مفتی سیف اللہ صاحب کی خدمت میں اور سوال پوچھا ہے جس سادیا نے جاپان سے کہ یہاں جاپان میں اکثر کھانے کی اشیاء پر الکوہل کا سپریہ کیا جاتا ہے جیسے آئس کریم چینگم وغیرہ تیار ہونے کے بعد اور پھر پیکنگ سے پہلے اس پر سپریہ کیا جاتا ہے کیا اس طرح سے یہ چیزیں ہمارے لئے حلال ہوں گی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک الکوہل کے استعمال کا تعلق ہے تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ جو الکوہل خجور سے یا چھوارے سے یا اسی طرح انگور سے یا کشمش سے بنے تو وہ بلکل اس کا استعمال کرنا جائز نہیں اس کا ایک کطرہ بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے البتہ ان چیزوں کے علاوہ یعنی انگور یا کشمش اسی طرح خجور اور چھوارے وغیرہ ان کے علاوہ جو الکوہل بنتا ہے اور چیزوں سے مثلا گنے سے بنتا ہے شکرکندی سے یا علو وغیرہ سے کسی اور چیز سے تو اس کا استعمال اس حد تک درست ہے کہ اس سے نشہ پیدا نہ ہو جائے تو اس کے نشہ پیدا کرنے والی جو قیفیت ہے یا نشہ پیدا کرنے والی حد ہے اس سے پہلے استعمال کیا جا سکتا ہے تو آج کے العام طرح پر جو پریکٹس چل رہی ہے وہ ہے تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ یعنی انگور خجور وغیرہ کا اس سے بنا ہوا کلکوہل استعمال نہیں ہوتا وہ مہنگا پڑتا ہے لیکن چونکہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے اس لیے اگر متبادل کوئی غزہ موجود ہو اس کے علاوہ اور چیزیں ملیں تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں استعمال نہ کریں لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ جاپان میں ہیں وہاں کوئی اور متبادل کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس کہ الکول فری کھانے ان کو ملیں تو اگر ان کو یقین ہے کہ واقعی یہ خجور یا انگور وغیرہ ان سے بنی ہوئی الکول ہے پھر تو استعمال کرنا جائز نہیں اور اگر ان کو یقین نہیں ہے اور عام جو پریکٹس چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے بظاہر ایسے ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے نہیں ہوتے تو پھر اس کو دیکھتے ہوئے ان کھانوں کے استعمال کرنے کی گنجائش ہے گنجائش ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بڑا تفصیلی جواب دیا حلال سے متعلق سوال تھا دوسرے سوال آتف صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں یوگا کی شریح حیثیت کیا ہے جی دیکھیں جب ہم یوگا پر غور کرتے ہیں تو یوگا کے ہمیں دو پہلو نظر آتے ہیں ایک اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہندو کا جو ایک مذہبی ایک کھیل لگتا ہے دوسرے پہلو سے دیکھتے ہیں تو یہ ایک ویسے ورزش کا طریقہ ہے عمومی ورزش کا طریقہ ہے تو اس پہلو کو دیکھتے ہوئے تو بظاہر ٹھیک نہیں لگتا کہ ہندو کے ساتھ مشابت ہے اور دوسرے پہلو کے اعتبار سے درست ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس یوگا کو اس انداز سے لیتا ہے کہ یہ ایک ورزش کی چیز ہے اور اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں آنے دیتا جو ہندو مذہب کی طرف اشارہ کرتا ہے مثلا جیسے نمستے کرنا یا سورج جس وقت تلو ہو رہا ہے اس وقت یہ ورزش کرنا یا مندروں میں جا کر کرنا یا کسی ہندو یوگی سے جا کر سیکھنا تو زہر ہے کہ یہ ایسے پہلو ہیں جس سے یہ ہمیں رخ نظر آتا ہے کہ شاید یہ ہندو کے مذہبی تہوار کی شکل ہے تو اس طرح تو ٹھیک نہیں ہے لیکن کوئی آدمی کسی ہندو سے نہیں سیکھتا ان کے مندر میں نہیں جاتا اس میں کوئی ایسا پہلو اختیار نہیں کرتا جو ہندو کے ساتھ مشابہت کی شکل رکھتا ہو یا اس کے ذہن میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں یا ہندو کی طرح بعض ہندو لوگ کہتے ہیں کہ یوگا جب آدمی کرتا ہے تو وہ ایک آفاقی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں تو اس طرح کے جو ہندو ہوا نا نظریات و افکار ہیں اگر کوئی آدمی ان سے بالکل آزاد ہے اور وہ کوئی مشابہت کا پہلے اختیار نہیں کرتا صرف بطور ورزش اس سے مال کرتا ہے تو اس کی حیثیت عام کھیل کی ہوگی جیسے ہمارے ہاں کرکیٹ ہے فٹبال ہے یا اور ایکسرسائزز ہیں تو ان میں یہی ہوتا ہے کہ ان کھیلوں میں انہیں ماک نہ ہو نمازوں کے عوقات میں نہ کیا جائے تو بس وہیں جو عام جو جیز کھیل ہیں تو اس والی شرائط لاغوں ہوں گی اس والی شرائط لاغوں ہوں گی بہت شکریہ جی اگلا سوال جائیں گے مفتی عویس صاحب کی خدمت میں اور سوال پوچھا ہے جی بنت منیر نے انڈیا سے چار رکت سنت میں دوسری رکت میں تشہود پڑنا بھول گئی تیسری رکت پڑنے کے بعد یاد آیا اب نماز کیسے درست ہوگی کیا صرف سجدہ صاحف کرنا کافی ہو جائے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں تشہود پڑنا واجب ہے اگر نماز میں کوئی واجب رہ جاتا ہے بھولے سے تو آخر میں سجدہ صاحب کر لینے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو لہذا اس صورت میں اگر آخر میں سجدہ صاحب کر لینے جائے تو ان کے نماز مکمل ہو جائے گی مکمل ہو جائے گی بہت شکریہ جی اگلی سوال آپ اسے پوچھا ہے جی مہین خان صاحب نے پوچھتے ہیں اگر پشاب کی حاجت ہو اور نماز میں ٹائم کم ہو تو وہ نماز پڑھ سکتے ہیں یا پہلے اپنی حاجت پوری کریں اگر پشاب کا شدید تقاضہ ہو تو پشاب روک کر نماز پڑھنا اس کو فقہان مگرو لکھا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس حال میں نماز پڑھنا کہ پشاب کا شدید تقاضہ ہے تو ایسا شخص جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز نہ پڑھیں تو اگر شدید تقاضہ ہے کہ اگر وہ نماز پڑھے گا تو بار بار توجہ اسی کی طرف جائے گی نماز میں خشو خضو باقی نہیں رہ گا تو پھر نماز نہیں پڑھنے چاہیے بلکہ شدید تقاضے کو پورا کر کے پھر نماز کو مکمل کرنا چاہیے لیکن اگر وقت بہت زیادہ مختصر ہو کہ اگر وہ تقاضے کے لیے جائے گا تو نماز کا وقت نکل جائے گا پھر اس صورت میں گنجائش اور اجادت ہے کہ پہلے وہ نماز ادا کر لیں اور پھر بعد میں اپنے تقاضے کو پورا کریں بہترین عمل بھی یہی ہے جو مفتی صاحب نے تفصیل انا آپ کو بتایا اگلا سوال پوچھیں گے مفتی صحف اللہ صاحب کی خدمت میں جائیں گے اور پوچھا ہے جی بنت صلاح الدین صاحبہ نے کراچی سے پوچھتی ہے کہ کیا او جی ڈی سی کمپنی کے شیرز لینا اور اس کا منافع استعمال کرنا عمل نہیں جائے جائے جی جی اس طرح کی جو کمپنیاں ہیں تو کسی کمپنی کو متعین کر کے تو ہم اس کے بارے میں کوئی رہے نہیں دے سکتے کیونکہ جب تک آدمی اس کمپنی کے شریعہ بورڈ میں نہ ہو اور پوری طرح اس کمپنی کے بارے میں معلومات نہ ہوں تو اپنی ذمہ داری پہ کوئی چیز بیان نہیں کر سکتا البتہ عمومی طور پر جو کسی کمپنی کے شیرز خریدنے کی بات ہے تو وہ ہم اس کی کچھ وضاحت کر دیتے ہیں تو اس کے لیے اگر کوئی آدمی اس طرح کی کوئی کمپنی جو موجود ہے اس کا وہ شیرز خریدنا چاہتا ہے تو اس میں تین چیزیں دیکھنی چاہیے ہیں پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ جو ان کا کور بزنس ہے وہ حلال ہے کہ بنیادی طور پر وہ حلال کا کربار کرتے ہیں ان کا کربار ناجیز نہ ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان کا اگر کربار جو کربار ہے اولاں تو وہ بلکل شریع اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے ہنڈر پرسنٹ وہ شریعہ کمپلائنٹ ہونا چاہیے اور شریع تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے لیکن مساوقات ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوتی ہے تو اگر ان کے کوئی غیر شریع ٹرانزیکشنز ہیں تو ان کا جو نفع ہے وہ پانچ فیصد تک نہ پہنچے یعنی اس سے کم ہونا چاہیے اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ جو کمپنی ہے یہ سودی کرزیں زیادہ اس نے نہ لیے ہوں اگر اس نے سودی کرزیں لیے ہوں تو یہ تینتیس فیصد سے زیادہ نہ ہو اگر کمپنی کا پورا کاروبار ہی سودی کرزوں پہ چل رہا ہے زہر ہے ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ تین بنیادی شرطیں ملہوز رکھنی ہوگی اچھا یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اگر ان میں بعض ٹرانزیکشن ایسی ہوتی ہیں جو شریع کمپلینٹ نہیں ہیں اور شریع تقاضوں کے خلاف ہیں تو اس کو اس کے تناسب سے نفع کو صدقہ کرنا چاہیے مثلا کمپنی کا جو بعض ٹرانزیکشن ایسی ہوتی ہے اس کے علم میں ہے کہ یہ خلاف شرع ہیں اور اتنے فیصد جو نفع ہوتا ہے وہ شریع تقاضوں کے مطابق ٹھیک نہیں ہے تو اس کو اپنا جو حاصل ہونے والا نفع ہے اس سے اتنی مقدار کو صدقہ کرنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے کمپنی تک اپنی یہ آواز بھی اٹھانی چاہیے ان کو کہنا چاہیے کہ ان کا جو پورا کاروبار ہے وہ شریع تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے یہ تو بات اس حد تک تھی کہ اگر یہ کمپنی کے کسی فیکٹری کے شیئرز خریدنا چاہتے ہیں اور خود اس سے منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر یہ کمپنی کے شیئرز خرید کر آگے اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے مزید بھی کچھ چیزوں کو دیکھنا ہوگا مثلا پہلی چیز یہ ہے کہ وہ جو شیئرز ہیں وہ اس کی ملکیت میں آ جائیں ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کو اس کمپنی کے احساسے بیچ رہا ہوں اور بعد میں خرید لوں گا کسی نہیں اس کی ملکیت میں ہوں یا اس میں قبضہ فیزیکلی قبضہ آ چکا ہو یا ایسا ہو کہ وہ جو سی ڈی سی ہے تو اس میں اس کا اندراج ہو چکا ہو عام طرح پر دو دن لگتے ہیں تو دو دن کے بعد یہ اس کو آگے بیچ سکتا ہے اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو عام شریعت اقاضے ہیں بیکے کے فارورڈ سیل نہ ہو فیوچر سیل نہ ہو جو چیزیں ہیں تو وہ بھی اس میں ملحوظ رکھیں جائیں تو ان چیزوں کو ملحوظ رکھ کر کوئی آدمی جس فیکٹوری کے بارے میں کسی کمپنی کے بارے میں وہ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں تو ان کو خود اس کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے کہ جس کمپنی کے وہ شیئرز خریدنا چاہ رہے ہیں یا بیچنا چاہ رہے ہیں تو وہ شریعت اقاضوں کے مطابق کیا نویت ہو سکتی ہے بہت شکریہ جی اگرہ سوار ہیرا صاحبہ پوچھ رہی ہے لاہور سے کہ نظر اور منت پر فرق کیا ہے میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ نظر ماننا پسندیدہ ہے اس کی ذرا آپ پزاعت فرما دیجئے جی نظر اور منت میں تو کوئی فرق نہیں ہے عربی میں عام طور پر نظر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں منت کا بولتے ہیں جہاں تک ان کی یہ بات کہ نظر کے بارے میں پڑھا ہے نا پسندیدہ ہے واقعی یہ بات حدیث شریف میں صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نظر مت مانیں اس لیے کہ نظر تقدیر کو تو مقدم مؤخر نہیں کر سکتی جو مسئلہ تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا لیکن یہ کہ اس کے ذریعے سے بخیل سے مال نکلوائے جاتا ہے تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے اور کچھ علماء کی رہے بھی یہ کہ نظر نہیں ماننی چاہیے لیکن جو محققین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ نظر ماننا کوئی فضیلت والا کام نہیں ہے ویسے آج بھی کوئی اللہ کی راہ میں جو ہے نا صدقہ بھی کرنا چاہیے جو منت جس چیز کی مان رہا ہے عبادت کرنی چاہیے یعنی کوئی فضیلت والی چیز نہیں ہے لیکن ممنوع بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ منت ماننا ٹھیک نہیں ہے تو فضیلت والی نہیں ہے اور مگر یہ ہے کہ مانی جا سکتی ہے جو منت مانے گا پھر اس پر اس منت کا پورا کرنا یہ لازم ہے لازم ہو جائے گا بہت شکریہ جی منت سے متعلق مفتی صحف اللہ صاحب آپ کو تفصیل سے بتا رہے تھے جائیں گے مفتی عویس صاحب کی خدمت میں اور سوال پوچھا ہے نور احمد صاحب نے کوئیٹا سے پوچھتے ہیں کہ نماز عشاء کی نیت سے مسجد گیا اور وہاں جماعت کھڑی تھی بھولے سے مغرب کی نیت باندھ لی تو نماز کا حکم کیا ہوگا جی یہ نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے اگر نیت یہی تھی دل میں یہ ارادہ تھا کہ عشاء کی نماز پڑھوں گا اور پھر وہاں پر جا کر غلطی سے یا صاحب سے مغرب کی نماز کے کلمات نکل جاتے ہیں تو اس سے نماز میں فرق نہیں آتا عشاء کی نماز ہی ہوگی اگلی سوال آپ سے عبدالبصیر صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں پوچھتے ہیں اگر رکوع میں جا کر تذبیر پڑھنے سے پہلے یاد آ جائے کہ دعا کنوت نہیں پڑی تھی تو صورت میں کیا کرے گا جی یہ اگر رکوع میں یاد آتا ہے کہ دعا کنوت رہ گئی ہے تو اگر رکوع میں پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ رکوع میں نہ پڑھے بلکہ آخر میں سجدہ صاحب کر کے نماز کو مکمل کر لیں نماز کو مکمل کریں سجدہ صاحب کے ذریعے جی بہت شکریہ جائیں گے مفتی صحف اللہ صاحب کی خدمت میں اور سوال جو ہے وہ پوچھا ہے محمد یوسف صاحب نے دوبائی سے پوچھتے ہیں کہ کیا شادی کے موقع پر لائٹنگ کے ذریعے گھر کو سجانے کی گنجائش ہے جی آج کل معاشرے میں عام ہے یہ جی دیکھیں ایک تو ہے ہلکی پھلکی لائٹنگ مثلا پتا چل جائے یہ شادی والا گھر ہے اور یہ گھر شادی والا نہیں ہے اتنی ہلکی پھلکی لائٹنگ کی تو گنجائش ہے لیکن عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو ہوتا ہے اتنی زیادہ لائٹنگ ہوتی ہے اتنی بلب جل رہے ہیں کہ بالکل ایک دلہن کی طرح جو ہے نا گھروں کو سجایا ہوتا ہے دہر ہے اس پر اس سے بجلی خرچ ہو رہی ہے اسراف ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اسراف کے زمرے میں آئے گا تو اس کا جو یعنی ایک ممتاز کرنے والی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہلکی پھلکی لائٹنگ ہے تو اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ اس کی گنجائش ہے بہت زیادہ ہے بلا ضرورت مثلا جو ہے نا تھوڑی سی لائٹنگ کرنے سے اندازہ تو ہو جاتا ہے یہ شادی والا گھر ہے لیکن ان کو مزہ نہیں آ رہا کہ یہ اتنی ہلکی لائٹنگ سے کیا لوگ کیا کہیں گے کہ انہوں نے اتنی ہلکی لائٹنگ لگئی ہے کیا ہے اور دوسرے لوگوں کی جب شادی آتی ہے تو کتنا اس طرح کے تو ظہر ہے کہ یہ فخر و مباہت میں بھی آ جائے گا نمود و نمیش میں بھی آئے گا اسراف میں بھی آئے گا تو اس طرح نہیں ہونی چاہیے اعتدال دوسرے یہ کرتے ہیں کہ وہ گلی محلہ کو بھی بند کر دیتے ہیں اور پھر شور مچانا شروع کر دیا اس طرح کی جو شادی میں ایسی رسوم ہیں جس میں آپ کے شور شرابے سے محلے کے مریض متاثر ہو رہے ہیں بڑے بچے لوگوں کی نیندیں حرام ہو رہے ہیں تو اس کی تو کسی حالت میں گنجائش نہیں ہو سکتی یا بلا وجہ راستے روکے ہوئے ہیں کہ لوگ بیچارے راستہ گزرنے سے ان کے لئے مسائل ہیں تو اس طرح کی چیزیں تو بالکل ناجائز ہیں جن سے مسلمانوں کو عذیت پہنچتی ہے معاشرے میں ایک قسم کی پریشانی اور تکلیف کا بیس بنتی ہے وہ چیزیں ہم صرف لیٹنگ کی حد تک بات کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا اگر حدود کے اندر ہو تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر حدود سے بڑھ کر ہو تو وہ ٹھیک نہیں اس طرح میں شامل ہو جی بہتر بہت شکریہ اگلا سوال علیم شفیق صاحب کراچی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ کیا میت کو سرد خانے میں رکھانا صحیح ہوگا دیکھیں جی بالکل واضح سی بات ہے کہ اگر ضرورت ہو کئی بار مسائل ہوتے ہیں مثلا پوسٹ مارٹم کے مسائل ہیں یا دیگر اور کئی ایسی شکلیں ہوتی ہیں جس میں میت کو بامر ضروری سرد خانے میں رکھا جاتا ہے تو وہ تو رکھنا جائز ہے لیکن اس کو بلا وجہ رکھنا مثال کے طور پر ابھی رکھ لو اس لئے کہ دو تین دن کے بعد ان کا بیٹا جو ہے نا جی وہ امریکہ ہے ویزا لے کر ابھی اس کا وہ ہو رہا ہے ٹکٹ نہیں مل رہی ٹکٹ ملے گا دو تین دن بعد آئے گا اور میت کو بلا وجہ سرد خانے میں رکھ کر تاخیر کی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو ظاہر ہے کہ اس طرح بلا وجہ تو اس کی یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر ضرورت ہو کسی قسم کی تو اس ضرورت کے تحت جو ہے نا اس کو رکھا جا سکتا ہے خواہ وہ قانونی ضرورت ہو خواہ شریع ضرورت ہو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مثلا اس کے ورسہ کا علم نہیں ہوتا اللہ وارث میت ہوتی ہے تو کچھ عرصے کے لئے اس کو رکھنا پڑتا ہے قانونی تقاضے پورے کرنے کے لئے تو اس طرح کی کوئی شریع قانونی کوئی ضرورت ہو پھر تو ٹھیک ہے لیکن بلا ضرورت میت کو رکھنا یہ ٹھیک نہیں بلا ضرورت رکھنا ٹھیک نہیں ہے بہت شکریہ جی اگلا سوال جائیں گے مفتی عویس صاحب کی خدمت میں اور سوال پوچھائے جی رومی راجہ صاحب نے جلسہ کی مکمل دعا بتا دیجئے اگر اس میں الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا جی میں یہ جلسے میں کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے جو قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو البت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلسے میں یہ دعا پڑھنا ثابت ہے تو اگر کسی کو یہ دعا یاد ہو تو بہتر یہی کہ یہ دعا پڑھ لیں لیکن اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو کوئی اور دعا پڑھ لیں اور اگر یہی دعا پڑھنا چاہتا ہے ورفاظ میں تقدیم و تاخیر ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہیں کوئی حرج نہیں ہے بہت شکریہ جی بڑا اچھا جواب دی آپ نے اگلا سوال جواد افضل ہے جی اسلام آباد سے آپ سے پوچھنا جا رہے ہیں کہ میں اپنی پچھلی نمازیں قضا کر رہا ہوں فجر اور مغرب کی قضا مکمل کر چکا ہوں اب زہر کی ادا کر رہا ہوں اس کے بعد اثر کی ادا کروں گا لیکن عشاء کی عشاء میں کیا پہلے فرض پھر وطر ادا کرنے ہوں گے یا ایک ہی بار پہلے سارے فرض ادا کرنوں پھر بعد میں وطر ایک ساتھ ادا کرنوں یہ اگر دونوں ترتیبیں صحیح ہیں کہ پہلے یہ عشاء کی نماز کو ایک ساتھ ادا کر لیں پھر جب عشاء کی نمازیں ساری قضا مکمل ہو جائیں پھر اس کے بعد یہ وطر نماز پڑھے تو یہ بھی صحیح ہے اور اگر کوئی اس طرح کرے کہ عشاء کی نماز پڑھ لے پھر اس کے بعد وطر پڑھ لے تو یہ ترتیب بھی درست ہے یہ ترتیب بھی درست ہے بہت شکریہ جائیں گے جی مفتی صحف اللہ صاحب کی خدمت میں اور سوال پوچھا ہے جی رضا خان صاحب نے ممبئی سے پوچھتے ہیں کہ میرے پاس صرف گھر ہے کوئی جائداد وغیرہ نہیں ہے میں مسجد کا موزن ہوں سات بچے ہیں جو زیر تعلیم ہیں تین بہنیں ہیں جو شادی شدہ ہیں وہ گھر میں حصہ چاہتی ہے مجھ سے تو شریعت میں کیا حکموں کا میرے لئے تانمائی کیا ہے جی دیکھیں اگر گھر ان کو وراثت میں ملائے یعنی ان کے والدین کا گھر ہے والد صاحب کا تھا تو اب اس صورت میں ان کی غربت کی وجہ سے بہنوں کا حق تو ختم نہیں ہوگا اب یہ کہہ رہے ہیں جی میں غریب ہوں اور میرے لئے یہ مسائل ہیں ٹھیک ہے آپ کی غربت ہے تو اس کو وہ آپ کے لئے ہے تو آپ اپنی غربت کی وجہ سے بہنوں کا حق تو نہیں چھین سکتے ہاں اگر آپ کو اپنا ذاتی گھر ہے ٹھیک ہے آپ نے خود بنایا ہے ذاتی ہے تو ایسے موقع پر بہنیں مطالبہ بھی نہیں کرتی تو اگر آپ کا بنایا وہ ہوتا تو وہ بہنوں کا مطالبہ ٹھیک نہ ہوتا لیکن اگر آپ کے والدین کا ہے تو جس طرح آپ کے والدین ہیں آپ کے وراثت کے حق دار ہیں تو شریعت مطالبہ نے آپ کے بہنوں کو بھی حصہ دار ٹھہر ہے اس لئے ان کو خوشدلی سے جو ان کا حصہ بنتا ہے دیجئے اور پھر یہ کہ عام طور پر لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گھر ہے یہ جو ہے نا یہ وراثت میں نہیں ہوتا جی بہتر اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ ایسی بالکل نہیں ہیں جو کچھ بھی میت کی وفات کے وقت ملکیت میں ہے وہ سارے وراثت کا ہے سب وراثت اس کے اندر حصہ دار ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ بیٹا گھر کا حصہ دار ہے اور بیٹیاں نہیں ہیں تو سب کو ضرورت ہوتی ہے سب کے مسائل ہوتے ہیں اس لئے آپ کو خوشدلی سے اپنی بہنوں کو حصہ دینا چاہیے اللہ تعالی سے مانگنا چاہیے اللہ تعالی برکت دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی برکتہ فرمائیں گے جی حصہ دینا چاہیے آپ کو اگلا سوال نور محمد صاحب کا مفتی سیف اللہ صاحب ہی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں یہ دیکھیں فی نفسی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اس میں تو کوئی ممانت نہیں ہے کی جا سکتی ہے لیکن ایسی کیفیت نہ بنے کہ دیکھنے والے کو یہ لگے کہ شاید یہ اس قبر والے سے مانگ رہا ہے تو اس طرح کی اگر کیفیت نہ ہو کہ آدمی ایک سیڈ پہ ہو کر قبلہ روح ہو کر اور بالکل ایسی کیفیت سے بہر آ کر جسے کسی کو شبہ ہو کہ یہ قبر والے سے مانگ رہا ہے تو دعا مانگی جا سکتی ہے لیکن اگر ایسی کیفیت ہو اور آپ کو اندیشہ ہو کہ آپ دعا مانگے کہ تو دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ قبر والے سے مانگ رہا ہے تو پھر زہرے کی ایسے موقع میں احتیاط کرنی چاہیے ٹھیک بہت شکریہ جی جائیں گے مفتی اویس صاحبی خدمت میں سوال ہے جی نیاز خٹک صاحب کا پشاور سے پوچھتے ہیں اگر کوئی لڑکا بچپن میں فوت ہو جائے تو گھر کی عورتوں کو غسل دینا چاہیے یا مرد ہی غسل دیں گے جی جی اگر لڑکا اس کی عمر اتنی ہے کہ وہ حد اشتہا کو نہیں پہنچا ہے تو گھر کی خواتین کیلئے ایسے لڑکے کو غسل دینا جائز ہے جو عام طور پر سات سال سے کم عمر ہوتی ہے تو وہ اتنی عمر ہوتی ہے کہ اس کی طرف لوگ کی نظر نہیں جاتی لیکن اگر وہ لڑکا ایسا ہے کہ وہ حد اشتہا کو پہنچ چکا ہے تو پھر گھر کی خواتین کیلئے غسل دینا جائز نہیں ہے بلکہ مرد کو غسل دینا یہ ضروری ہوگا مرد کیلئے غسل دینا ضروری ہوگا اگر حد اشتہا کو پہنچ چکا ہے تو جی جواب دیا مفتی عویس صاحب نے اگلہ سوال ان سے پوچھا جی افیف خان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کہ جو برتن سارے سال میں استعمال نہ ہوں کیا ان برتنوں پر زکاة ہے اسی طرح کپڑے یا بیٹ کی چادریں جو سارا سال استعمال نہ ہوں ان پر زکاة ہے یا نہیں یہ زکاة چار قسم کے اموال پر لازم ہوتی ہے سونا ہے چاندی ہے مال تجارت و نقدی تو اس کے علاوہ جو ضرورت زائد سامان ہے وہ اموال زکاة میں شامل نہیں البتہ جو قربانی کے نصاب ہے تو اس کے اندر جو ضرورت زائد سامان ہے اس کو بھی شامل کہہ جاتا ہے تو اگر کسی کے پاس سونہ چاندی مال تجارت و نقدی کے علاوہ ضرورت زائد سامان موجود ہے اور اس کی مالت اتنی پہنچ جاتی ہے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس سے زیادہ بنتی ہے تو اس صورت میں اس کی ذمہ قربانی لازم ہوتی ہے باقی ضرورت زائد سامان کس کو کہا جاتا ہے تو اس کو ضرورت زائد سامان کہا جاتا ہے جو ان کے پاس برطن ہے یا بیڈ شیڈ ہے اگر پورے سال میں ایک بار بھی سامان نہیں ہو رہی تو صورت میں یہ ضرورت زائد سامان کلائے گا ان کی قیمت کو لگائے جائے گا تو اگر یہ قیمت اتنی بنتی ہے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اس سے زیادہ بنتی ہے تو پھر ان کی ذمہ قربانی لازم ہوگی بہت شکریہ جی تفسیری جواب دینے پر اور اگلا سوال جائیں گے مفتی صحف اللہ صاحب کی خدمت میں سوال ہے جی ماں سے متعلق ہے اور امان اللہ صاحب خیبر جنسی سے پوچھ رہے ہیں ماں کی فوتگی کے بعد اسلام نے ماں جیسا درجہ کسے دیا ہے یعنی اب کس سے دعا لی جائے اور خدمت کی جائے ماشاءاللہ جی جی دیکھیں ماں کے بعد کس کا مقام ہے اب مختلف مواقع پر مختلف چیزیں ہوتی ہیں مثلاً حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ خالہ جو ہے وہ ماں کی طرح ہے لیکن ہم جب مجموعی طور پر قرآن و سنت کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ والدہ صاحبہ کی وفات کے بعد جن کی محبت جن کا تعلق والدہ والا ہو تو ان کے ساتھ ان والا معاملہ کیا جائے مثلاً کہیں ایسے ہوتا ہے کہ جب والدہ وفات پا جاتی ہے تو گھر میں بڑی بہن ہوتی ہیں تو وہ بڑی بہن بالکل والدہ یعنی بچپن میں والدہ فوت ہو گئی کہ اس نے اتنی خدمت کی ہے ماں کی طرح خدمت کی ہے تو اب ان کے ماں جیسا ان کے ساتھ احترام والا معاملہ کرنا چاہیے کبھی کہیں ایسا ہوتا ہے کہ والدہ کے وفات کے بعد نانی صاحبہ وہ اپنی پروش میں لے لیتی ہیں بچپن سے لے کر وہ پالتی ہیں پوستی ہیں خدمت کرتی ہیں تو ان کے لیے کہیں خالہ یہ وہ کرتی ہیں تو ویسے تو نانی ہیں خالہ ہیں بڑی بہنیں سب کا اپنی اپنی جگہ پر درجہ سب سے دعائیں لینے چاہیے سب سے احترام کرنا چاہیے لیکن اس کی پروش میں اس کی تربیت میں جس کا زیادہ حصہ ہو اور جس نے گویا کہ اس کو ماں بن کر دکھایا والدہ کی وفات کے بعد ان کے ساتھ والدہ جیسا وہ کیا ان کی محبت ہے ان کا تعلق اور ان کی دیکھ بال ہے تو زہر ہے کہ ان کا زیادہ ہی حق بنے گا دوسروں کی بنیس کا زیادہ ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کا حق نہیں سب کا حق ہے لیکن اس کا مزید بڑھ جائے گا مزید بڑھ جائے گا جی بہت شکریہ جی سوال کے جواب دینے پر اگلا سوال سجاد علی صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں اور اس سے قبل حافظ آسم صاحب ہیں دیلی سے کہ جو کرکٹر ہوتے ہیں یہ سنچری بنانے کے بعد پیچھ کے اوپر سجدہ کرتے ہیں اور وضو بھی نہیں ہوتا وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں ان کا اور شوز بھی پینے ہوتے ہیں تو کیا یہ سجدہ کرنا جائز ہوگا ان کے لئے دیکھیں سجدہ شکر کے بارے میں جو اہلِ علم کی عمومی رہے وہ یہ ہے کہ سجدہ شکر کے لئے بھی وہی شرائط ہیں جو نماز کے لئے ہیں یعنی جس طرح نماز کے لئے باوضو ہونا ضروری ہے ایسے سجدہ شکر کے لئے بھی ضروری ہے اور جیسے پاک ہونا ضروری ہے تو شوز اگر پاک ہوں تو زہر ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرد نہیں وضو کرنا چاہے وضو کے بغیر نہیں لیکن چند کچھ علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا حکم نماز والا نہیں ہے یہ نماز سے ہٹکا ہے فقہ حنفی کے جو علماء کرام ہیں فقہ مفتیانے ان کی رائے یہ ہی ہے کہ اس کے لئے باوضو ہونا چاہیے لیکن بعض دیگر مسالے کے اہلِ علم کی بعض حضرات کی یہ رائے بھی ہے کہ یہ نماز کی طرح نہیں ہے اور بغیر وضو کے بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمارا فتوہ یہ ہی ہے کہ باوضو ہونا چاہیے اور اس کا احتمامی کرنا یہ کہ نماز والی شرائط کے ساتھ اس کو علاقے لئے نماز والی شرائط کے ساتھ ان کو ادا کیا جائے اگلا سوال جائیں گے مفتی عویس صاحب کے خدمت میں فی فان کا ہے جو برتن سارے استعمال میں نہ ہوں کیا ان برتنوں پر زکاة ہے اسی طرح کپڑے یا بیٹ کی چادریں یہ سوال ہو چکا ہے اس سے اگلا حمید حمید اقبال ہیں شانگلہ سے پوچھتے ہیں کہ نبالک کو زکاة دینے کا کیا حکم ہوگا یہ جی نبالک بچہ اگر وہ مستحی کے زکاة ہے اور ایسے ہی اس کا والد جو ہیں وہ بھی مستحی کے زکاة ہیں تو نبالک بچے کو زکاة کی رقم مالک بنا کر دی جا سکتی ہے لیکن شرطی ہے کہ وہ نبالک بچہ ایسا ہو کہ وہ سمیدار ہو اور وہ سمیدتا ہو کہ کہاں پر خرش کرنا ہے کیسے خرش کرنا ہے صحیح ہے اگر بچہ سمیدار نہیں ہے تو پھر جو اس کا سرپرس ہے یا اس کے جو والد ہیں تو ان کو دے دی جائے ان کے بھی آپ کے اوپر ٹھیک ہے لیکن اگر بچہ خود غریب نہیں ہے مالدار ہے یا ان کے والد مالدار ہے تو صورت میں زکاة کی رقم دینا ان کو جائز نہیں ہوگا جائز نہیں ہوگا بہت شکریہ جی اگلا سوال طلح بہادر صاحب انگلینڈ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں مفتی اغیس صاحب سے کہ اگر روزے میں کہ آ جائے لیکن دوبارہ اس کو نگل لے یا خود وہ نیچے چلی جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا جی اگر روزے میں کہ آ جائے خود بخود حلق سے نیچے اتر جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا لیکن اگر قضی جن اس کو دوبارہ لٹایا تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا بہت شکریہ جی جائیں گے جی مفتی صحف اللہ صاحب کے خدمت میں اور سوال سجاد علی صاحب کا ہے جی کہ جب آیات سجدہ پڑے تو آدمی اسی وقت سجدہ تلاوت کر دے لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہاں پہ موقع نہیں ہوتا آدمی ایک تدبر کے ساتھ اور ایک تسلسل کے ساتھ تلاوت کر رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تلاوت کے بات کروں گا تو دوسری صورت یہ بھی ہے کہ تلاوت کے بات کر لے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھر بھی موقع نہیں ملتا اور اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پورے قرآن کے بھی آخر پہ اسی وقت ہی سجدہ تلاوت کیا جائے بہت شکریہ جی اگلا سوال ہے محمد عمیر صاحب کا پوچھتے ہیں کہ قرآن پاک کو پکڑے پکڑے سجدہ تلاوت کرنا ہمارے لئے کیسا ہوگا جی بہتر صورت تو یہ ہے کہ آپ قرآن مجید رکھیں اور پورے احتمام کے ساتھ سجدہ تلاوت کریں اس میں کوئی جلدی کی ضرورت نہیں ہے لیکن بالفرض اگر کسی نے ایسا کر لیا اور قرآن مجید کو اٹھایا ہوا ہے ایک ہاتھ میں قرآن مجید کی کہیں وہ نہیں ہو رہی اس میں بے حرمتی وغیرہ نے اس کو پورے وقار کے ساتھ احترام کے ساتھ ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے اور سجدہ کر رہا ہے تو اس سے وہ تو ہو تو جائے گا لیکن زیادہ بہتر صورت ہی ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یہ اس صورت میں مسئلہ ہو سکتا ہے کہ رکھنے کی کوئی جگہ نہ ہو یا کوئی اور ہو پھر تو پھر گنجائش ہے لیکن اگر رکھنے کی ضرورت ہے تو بہتر صورت یہ ہے کہ اس کو رکھ کر رکھ کر ساتھ بہتر ساتھ بہتر ساتھ بہتر ساتھ بہتر ساتھ شکریہ اگلا سوال پوچھیں گے جی مفتی عویس صاحب سے اور سوال پوچھا ہے جی سعودی عرب سے ام امار نے گزشتہ آٹھ دس سالوں سے قربانی کرنے کا حکم اور طریقہ کیا ہے جانور ہی زبا کرنا ہے یا رکم اس کی بھی دی جا سکتی ہے نیز رکم کسی بھی کار خیر میں لگائی جا سکتی ہے یا مسجد مدرسہ یا کسی مستحق کے زقاق کو بھی دینا ہے جی گزشتہ سالوں کی قربانی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر سال کے بدلے میں جو قربانی لازم تھی کوئی بکرہ جس میں قربانی کے جانور کی شرائط موجود ہوں درمانی درجہ کا ہو تو وہ بکرہ خرید کر یا بکری خرید کر وہ صدقہ کردید ہے یہ جتنی اس کی قیمت بنتی ہے وہ قیمت صدقہ کردید ہے لیکن اس قیمت کے دینے میں ضروری ہوگا کسی فقیر کو مالک بنا کردید ہے اگر وہ رقم کسی کار خیر میں لگائی جاتی ہے وہاں پر تملیق کے سسٹم نہیں ہے یا صرف عمارتوں پر پیسہ لگائی جا رہا ہے تو یہ لگانا جائز نہیں ہوگا جائز نہیں ہوگا بہت شکریہ جی سوال ہے قصور سے طیب شاہین صاحب کا پوچھتے ہیں کہ ہنزلہ نام رکھنا کیسا ہے کیا اس کے معنی درست ہے یہ ہنزلہ یہ ہنزل سے ہے یہ اندرائن کا درخت ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جس کا جو پھل ہوتا ہے نارگی جیسا ہوتا ہے البتہ اس کا ذائقہ بہت تلخ اور کڑوا ہوتا ہے تو یہ ایک صحابی کا نام ہے تو اگر کوئی نام کسی صحابی کی طرف منصوب ہو تو اس کے معنی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ کسی نام کے بابرکت اور باسادت ہونے کے لئے یہی بات کافی ہے کہ وہ کسی صحابی کا نام تو یہ حضرت ہنزلہ رضی اللہ تعالی جو بہت بڑے صحابی تھے وزبہ فتھ کے اندر شہید ہوئے جن کو غسیل ملائکہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے غسل دیا تو ان کے نام کے اوپر یہ ہنزلہ ہے اس زمانے کے اندر یہ دوسور تھا زمانے عرب کے اندر کہ جو اپنے بیٹوں کے نام وہ ایسا رکھتے تھے کہ ان میں خوف کمانا یا ڈرابے کمانا پائے جائے وہ کہتے تھے کہ ہمارے بیٹے اس لیے ہیں کہ تاکہ وہ دشمنوں سے لڑیں اور ان کے نام سن کر ان کے دلوں میں خوف اور روح پیدا ہو جائے تو شاید ان کا نام بھی اسی مناسبت سے رکھا گیا ہوگا کہ یہ دشمنوں کے لیے بڑے تلخ اور کڑوہ ثابت ہوں گے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ اکرام کے نام تو تبدیل فرمائے لیکن ان کا نام تبدیل نہیں فرمایا کہ دشمنوں کے اوپر دب دبہ ڈالنے کے لیے روب ڈالنے کے لیے یہ نام تو اگر کوئی ہنزلہ نام رکھا جاتا ہے یا رکھنا چاہتا ہے جواب آپ کو دے دیے جاتے ہیں ہماری عظیمہ داری ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ جیسے ٹرانسمیشن ابھی آپ کے سامنے چل رہی ہے تو اس کے کمنٹ بار میں آپ نے اپنا سوال اپنے نام علاقے کے نام کے ساتھ منشن کرنا ہے انشاءاللہ جلز جب ادیر آپ کے سوال کو پرگرام میں ضرور شامل کیا جائے گا تو ٹرانسمیشن چلتے چلتے آپ اس میں اپنے سوال لکھ سکتے ہیں جائیں گے مفتی صرف اللہ صاحبی خدمت میں اور سوال ان سے پوچھا ہے جی محمد عمر صاحب نے اٹک سے پوچھتے ہیں موسم سرمہ میں وضو کے لیے نلکہ کھولا جائے اور گرم پانی کی انتظار میں اگر کچھ دیر نلکہ کھول کے رکھ دیا تو کیا جی اسراف کیوں کمی ہوگا جی یہ دیکھیں اسراف وہ عمل ہوتا ہے جس کا کوئی دینی یا دنیاوی فیدہ نہ ہو تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو نلکہ کھول رہے ہیں اس میں تھنڈا پانی نکال رہے ہیں تو ان کے پیشے نظر یہ ہے کہ یہ تھنڈا پانی سے ان کے لیے وضو کرنا نقصان دے ہے آسان نہیں ہے تو اس کی وجہ سے یہ انتظار کر رہے ہیں تھوڑا گرم پانی آجائے تو اس لیے اس کی گنجائش ہے یہ اسراف کے زمرے میں نہیں آتا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گرم پانی کھول کر بس بیٹھا ہے ٹوٹی کھول کر بیٹھا ہی رہے خاص طور پر اگر یہ وقف کا پانی ہو مسجد وغیرہ کا پانی ہو تو اس میں مزید احتیاط کی ضرورت ہے کہ صرف بقدر ضرورت کہ اتنا قدر پانی کو بہا دینا کہ جس سے پانی ان کے استعمال کے قابل ہو جائے اور ان کا حضو کرنا ٹھیک ہو جائے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو تو بس اتنی مقدار ہی ہوگی ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ مقدار میں پانی کو خامخواہ ضائع کرنا یہ عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ بساوقات جب اجازت دی جاتی ہے کہ آپ کے لئے بس اجازت ہے تو اس کا مطلب لوگ اجازت یہ لیتے ہیں کہ بس اس کو جس قدر بھی پانی بہا دیا جائے تو بس اجازت ہوگی کیونکہ ہماری نیت یہ تھی کہ گرم پانی آ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے جس قدر اجازت ہے بوقت ضرورت بقدر ضرورت تو یہ فارمولا سامنے ہونا چاہے کہ جو کام بھی کرنا ہے ایک تو بوقت ضرورت کرنا ہے اور دوسرا بقدر ضرورت کرنا ہے تو کسی معقول ضرورت کے تحت جو کام کیا جاتا ہے تو وہ اسراف کے زمرے میں شامل نہیں ہوتا جی بہت شکریہ ناظرین مکرم آج کا ہمارا پرورام اپنے اختتام کو پہنچا جو سوالات آپ نے پوچھے تھے ہم نے ان کو پرورام میں شامل کیا ہے اور تمام طرح سوالات کے جوابات مفتیان اکرام سے طلب کیے ہیں بڑی تفسیر اور بڑی امدگی کے ساتھ انہوں نے جواب ارشاد فرمایا آپ کے سوالات کے جوابات دیئے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر سوالات بھیجتے رہیں گے اور ہمارے مفتیان اکرام سے اپنے دینی مسائل کے بارے میں رجوع کرتے رہیں گے یہ آپ کے لئے دنیا آخرت کا ثواب کا ذریعہ بھی ہے اور آپ کی رہنمائی بھی انشاءاللہ یہاں سے ہوتی رہے گی ناظرین مکرم دوبارہ انشاءاللہ خدمت پر حاضر ہوں گے اپنے سینئر تری مفتیان اکرام کے پینل کے ساتھ دوبارہ کل سے انشاءاللہ تب تک زمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ